آج ہم نے ویریفیکیشن جو کٹ آف ڈیٹ کے بعد کے فارم ڈی تھے ان کی ویریفیکیشن کے لیے آج ہم نے کراچی میں پروسس شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ کراچی سے جلدی ہوتے ہوئے سندھ کے تمام ازلا میں یہ ویریفیکیشن شروع کی جائے گی اور کرنی ڈیٹس کو بلائے جائے گا اور دوسری بات یہ ایک بات کا خیال رکھیں سارے ڈیوز کہ اگر وہ آفر لیٹر دے چکے ہیں اپوائنٹمنٹ کر چکے ہیں کسی بھی سٹیج پہ کوئی بھی کیس ہے آپ ان کا شناکتی کارڈ دیکھیں کینڈیڈیٹ کا اگر کسی بھی شناکتی کارڈ میں پرمنٹ یا ٹیمپراری ایڈریس صوبے سے باہر ہے صوبے سے باہر کسی کی بھی پرمنٹ ایڈریس یا ٹیمپراری ایڈریس ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی فوری طور پہ ہمیں اطلاع دیں اس کا اور اس کیس کو ابینڈس میں کریں اگر آپ اپوائنٹمنٹ دے بھی چکے ہیں تب بھی اس کو ابینڈس میں رکھیں اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں دی ہے تو فوری طور پہ ہمیں اطلاع دیں اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کا کسی کی ایڈریس بھی یہاں کی ہے دونوں ایڈریس لیکن اس کا سی این آئی سی نمبر دوسرے پرمنٹ کا ہے یہ بہت ایزی ہے جو بھی سی این آئی سی کا پہلا ڈیجٹ ہے وہ آپ دیکھیں سندھ کا کوڈ ہے چار سے شروع ہوتا ہے اگر چار کا کوڈ ہے تو وہ سندھ کا سی این آئی سی ہے اور چار کے علاوہ کوئی کوڈ ہے تو وہ دوسرے پرمنٹ کا ہے تو اس کیس کو بھی فوری طور پہ آپ سٹاپ کریں اب بینڈز میں رکھیں اور فوری طور پہ ہمیں متعلق کریں یہ انتظار نہیں کریں کہ سارے جمع ہو جائیں گے آپ جیسے ہی کوئی کیس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں فورا ہمارے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں اور تیسری ایک چیز میں بتا دوں کہہ دوں اس کو رین فورس کر دوں وہ پہلے میں کئی مرتبہ میٹنگز میں کہہ بھی چکا ہوں پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ آفر دے چکے تو آفر کے بعد آپ ایک پروسس اور شروع کر دیں وہ ہے ویریفیکیشن آف ڈگریز کا جس میں میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کیا کیا آپ کو ویریفائی کروانا ہے ایک تو یہ ہے کہ لاسٹ اکیڈمک ڈگری ویریفائی کرانی ہے چاہے وہ ایم اے ہو ایم ایس سی ہو بی ایس سی ہو دوسرا پروفیشنل ڈگریز ویریفائی کرنے کے لئے اداروں کو خط لکھیں پروفیشنل ڈگریز میں بی ایڈ ہے ایم ایڈ ہے اور اے ڈی ای ہے یا کوئی اور بھی ڈگری ہو سکتی ہے میرے خیال میں تو یہ تین ڈگریز ہیں چوتھا یہ کہ ڈومیسائل اور پی آر سی فارم ڈی یہ آپ ویریفیکیشن کے لئے کنسرن ڈپٹی کمشنر ساہبان کو بھیجیں اور کٹ آف ڈیٹ سے پہلے کے بنے ہوئے ہونے چاہیے اگر پہلے سے بنے بھی ہوئے ہیں تو بھی آپ ان کی ویریفیکیشن کریں ڈڈوٹ ڈیپٹی کمشنر ساہبان کو خط لکھیں اس کے علاوہ ڈیسیبل سیٹیفیکیٹس جو بھی ایشو ہوئے ہیں تو وہ ڈیسیبل سیٹیفیکیٹس کے لئے بھی آپ کنسرن اتھارٹیز جس نے بھی ڈیسیبلیٹی کا سیٹیفیکیٹ ایشو کیا ہے اس کو لکھیں ایک بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بارہ کی کینڈیٹس کی بھی ہم اسکروٹنی کر رہے ہیں اور ان کینڈیٹس میں ہم نے کئی اداروں کو پروفیشنل ڈگریز کیلئے خط لکھے تھے اور اس میں سے جو بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں اس سے تقریباً بیس پچیس پرسنٹ جو بھی ڈگریز ہیں وہ جالی ہیں یا ٹیمپرڈ ہیں یا بوگس ہیں یا پھر یہ کہ کسی کا نام چینج کر کے اور اڈوب فوٹوشاپ پہ ایڈٹ کر کے وہ جمع کرائے گئی ہیں تو اس طرح سے جال سازی بہت ہو رہی ہے تو آپ پلیز بی ویجیلنٹ اور اسپیشلی ڈومیسائل اور شناختی کارٹ کو دیکھیں اگر کسی اور صوبے کے کینڈیڈیٹ کو جاب مل گئی سندھ میں تو اس کا ذمہ دار نہ صرف ڈیو ہوگا لیکن ڈائریکٹر اور دوسرا عملہ چاہے اس ڈیو کے آفیس میں کلرک ہو سپریڈنٹ ہو ڈیپٹی ڈیو ہو وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہوں گے اگر کسی بھی یہ نہیں کہ ایک پر ذمہ داری ہوگی سب کے سب پر ذمہ داری ہوگی اور یہ کریمنل افینس ہوگا اور اس کے خلاف ایف ایئر لاج کی جائے گی سو پلیز بی ویجیلنٹ یہ نوکریاں سندھ کے لوگوں کی ہیں اور ان پر رائٹ سندھ کے لوگوں کا ہے دوسرے صوبے والے ہمارے بھائی ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ وہ اپنے صوبے میں موسیقی